اچھا بھئی شادی ہو گئی شادی کے بعد پہلی ڈیلیوری کون کرنا ہمارے معاشرے میں کون کر رہے بولو ننیال والے کرنا نہیں اللہ اکبر بیٹی بیمار ہوئے تو ننیال والے بتانا کتنے لوگ ظالم ہیں ایسے مرد جو شادی کے بعد بھی اپنی بیوی پر خرچ نہیں کرتے یہ مرد کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے ہلاک کرنے کے لئے آدمی کو جہنم میں ڈالنے کے لئے یہ ایک گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہے اگر وہ ذمہ داری نہیں نباتا تو وہ مرد جہنم میں جاتا ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتنے مرد ایسے بھی ایک گھر بیٹھ کے بیوی کی تنخواہ پر زندگی گزارنے والے بیوی ٹیچر جا پڑھاؤ بچوں کو پڑھاؤ دیہاتوں میں بیڈیم بناو کھیتوں میں جاؤ ہم کو کیا جی شادی کر لیے بس بیوی کے پیسوں پر مئی کے والوں سے نہیں تو امیون کے پاس سے لے کے آجا ذرہ بیمار ہوا امیون کے پاس جاؤ بچے بیمار ہوئے تو بھی امیون کے پاس جاؤ بلنے والے جاؤ صحت مند ہونے کے بعد آنا ہمارے پاس خوش خبری دیتا ڈیلیوری کی خوش خبری دیتا بلکہ پیلج دے دیتا خوش خبری ہے تم مامو بننے والے ہیں میں لے کے آ رہا ہوں تمہاری بہن کو ہاسپیٹل تم پیسے لے کے آ جاؤ ہر مہنا ہاسپیٹل کا بل تم دینا ڈیلیوری بھی پریویٹ ہاسپیٹل میں بڑے ہاسپیٹل میں ہم جام بول رہے ہیں وہاں کر آنا استغفراللہ اتنے بے شرم بے حیاء مرد ہو گئے عورت کے پیسوں پر زندگی گزارنے والے ایسے اچھا یہاں تک ہی نہیں رکھتا ماملہ اب وہ لڑکی اس کو جب پیدا ہوئی وہ لڑکی کے لئے پھر چھلا کرنا بولے تو بھی کون کرنا چھلا کہاں ہوتا بولو ننیال میں نا استغفراللہ بیٹی کی شادی کے نام پہ بھی کھایا حرام کھانا اس کی بیٹی کے نام پہ چھلے کے نام پہ بھی لے کے جا کے کھانا کھلاتا ہے حرام کا اچھا وہ بیٹی کی شادی ہوئی ہے تو جہیز کے سامان میں کون دینا ماموان دینا نہیں مامو پلنگ دینا مامو بستر دینا مامو سونا دینا میں ایسے جنازے میں بھی ایک بار گیا جہاں پر بول رہے تھے مرد مر گیا تو اس کا کفن بھی سالے لے کے آنا گا تھے استغفراللہ یہ حرام ہے سمجھ رہے نا جہنم میں جاتا ایسا مرد یہ کونسی کتنی تیسری ذمہ داری ہے نا یہ تیسری ذمہ داری ہے جائز ضروریات پر خرچ کرنا جائز ضروریات پر خرچ کرنا مرد کی ذمہ داری جائز پر بولو نا جائز پر نہیں سمجھ رہے نا اب خرچ کرنا ہے بول کے بیگم ہمیشہ لاؤ خرچ کرنا بولے مل صاحب آج سکھ لے کے آئے اب کہاں سے بھی لاؤ نہیں معلوم حرام کا لاؤ حلال کا لاؤ لوگاں کو دبا کے لاؤ جھوٹ بول کے لاؤ میرے کو نہیں معلوم لاؤ میری خواہش ہے یہ پہننا یہ تطلے ہونا یہ ڈریس ہونا وہ نکلے سونا یہ نہیں بولنا جائز خواہشات پر الحمدللہ